اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل لیٹس دوکوی صدف آج ہم بنا رہے ہیں کوکونٹ بائٹس تو چلیے بڑھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکونٹ بائٹس کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کنڈینس ملک وہ بنائیں گے چولے پہ تو یہاں پہ لئے میں نے ایک کپ دودھ ادھا کپ چینی اور چار سے پانی ٹیبل سپون پانی ویڈیو کو ان تکس دور دیکھا کریں یہاں پین میں پانی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ساتھ ہی چینی ڈال دینی ہے چینی کو ملچ نہیں کرنا چینی کے ساتھ ہی ملک پاورڈر شامل کر دینے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے اور اس کو چلانے پانی چینی اور ملک پاورڈر کو اچھی طرح سے مکس کر لینے ہلکی آنچ پہ آنچ تیز نہیں رکھنے تو جل جائے گا اور اچھی طرح سے نہیں بنے گا ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کنڈی آنچ ملک بنایا تھا لیکن وہ مایکروویو میں بنایا تھا چوکلٹ بار آئس کریم کی ریسپی میں تو آج بنا رہے ہیں چولے پہ چیزیں وہ ہی ہیں لیکن وہ بنایا تھا مایکروویو میں اور یہ چولے پہ بنا رہی ہیں یہ دیکھیں سارا اچھی طرح سے تینوں جیزیں مکس ہو گئی ہیں پانی چینی اور ملک پاورڈر جیسے چینی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو کنڈنس ملک تیار ہو جائے گا آنچ بلکل سلو رکھنی ہے چمچ ہلاتے جانے ابھی دیکھیں ابھی تک ابھی تک تھوڑا پتلا ہے ایک دو منٹ کے لیے اور ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ابھی کلر بھی چینج نہیں ہوا جب پک جائے گا تو کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اب کلر چینج ہو گیا ہے اب یہ کنڈنس ملک ملک تیار ہے چولا بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کی رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا تو اور تھک ہو جائے گا اور گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں ملک تیار ہے کنڈنس ملک چوکلیٹ بائٹس بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ لیے ایک باؤل ایک کپ کوکونٹ اور کنڈنس ملک اب اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو ابھی تھوڑا اور اس میں کنڈنس ملک جائے گا تقریباً ایک چمچ یہ بہت ہی آسانی سے جڈ پڑ سے کوکونٹ بائٹس بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیے کے بنتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی اچھا سا چیسے بائنڈ ہو رہا ہے کوکونٹ اور کنڈنس ملک چھوٹی چھوٹی سی اس کی بالز بنا لیتے ہیں چھوٹی چاہیے چھوٹی بنا لیے ہیں اگر زیادہ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو بڑی بنا لیں چونکہ اس کا نام ہی ہے کوکونٹ بائٹس ہے تو چھوٹی بائٹس آئیڈ ہی بنے گی ایسے ساری بنا بنا کے تو رکھ لیں اس طرح ساری بالز تیار کر لیں کوکونٹ بائٹس کی اب یہاں تو آپ ایسے ہی سرک کریں اگر کسی چوکلٹ پسند نہیں تو وہ ایسے ہی کھائے دیکھیں تھوڑے سے کنڈنس ملک سے کتنی زیادہ اچھی سی بالز تیار ہو گئی ہیں کوکونٹ بائٹس تیار ہو گئی ہیں اور ابھی اتنے زیادہ بچ گئے ابھی ایسے بنا کے رکھ لیں فریج میں اگر کنڈنس ملک تیار ہو بنا ہوا ہو مکس کر کے تو فوراں سے دو منٹ کے اندر اندر جٹ پٹس ہی کوکونٹ سی بائٹس تیار ہو جاتی ہیں جیسے ریڈی میٹ کنڈنس ملک ہوتا ہے بلکل ویسا ہی بنے کوکونٹ بائٹس پر چوکلٹ کی لیئر لگانے کے لیے چوکلٹ تیار کر لیتے ہیں تو چوکلٹ ملڈ کر لیتے ہیں چوکلٹ یہ بہت اچھی طرح سیٹ ہو جاتی ہے گلکسی بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو جاتی ہے اور اچھی طرح سے سٹک ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایسے سٹکس لگا لیں گے تو ٹوٹ پک سٹکس لگا لیں گے تاکہ چوکلٹ لگاتے وقت ہاتھ نہ گندے ہوں آپ چاہیں تو بعد میں ایسے رہنے دیں یا چاہیں تو سٹکس کو ریموو کر دیں اس لئے چوکلٹ ملڈ ہو رہی ہے ہلکی سیاں پہ چوکلٹ کو بھی ملڈ کرنا ہے چوکلٹ ملڈ ہو گئی ہے اب اس میں کوکونٹ بائٹس کو ڈپ کرتے ہیں آپ چاہیں تو پوری ڈپ کر دیں یا چاہیں تو ہاف ڈپ کریں اور ہاف رہنے دیں میں اتنی ہی ڈپ کروں گی تاکہ نظر آئے کوکونٹ بھی نظر آنے چاہیے ایسے ڈپ کر کے تین چارے کٹھی ڈپ کر کے تو آپ سے پھر ہاتھ میں تھوڑ دیں رکھیں کچھ سیکنڈ میں یہ سیٹ ہو جائے گی چوکلٹ ایسے ساری کر کے رکھ لیتے ہیں امید ہے آپ کو کوکونٹ بائٹس کے اسی پی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئرز دور کیے جائے گا یہ دیکھیں کچھ کوکونٹ بائٹس کو چوکلٹ میں اچھی طرح سے ڈپ کر دیئے کچھ کو تھوڑا ڈپ کیے اور تھوڑا چھوڑ دیئے جڈ پر سے بننے والی کوکونٹ بائٹس بلکل تیار ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ